السلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اکرم ماربل کے یوٹیوب چینل پر نبی اکرم کے ساتھ آپ کو خوش آم دیت کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بوٹی سینہ کی سیڑھی تیار ہوتے ہوئے دکھائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ کل یہ انشاءاللہ لوڈ ہو جائے گی کسٹمر کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری خوبصورت سیڑھی ہے اس میں فرمے ہمارے پاس چو تھے نا وہ دو فٹ سے زیادہ تھے لیکن چونکہ سلیب میں ان کے شیڑ نہیں میچ ہونے تھے اس وجہ سے ہم نے ان کو جور ڈال کے تو پھر فرمے بنائے لیکن بہت ہی پیاری سیڑھی ہے بہت ہی خوبصورت ایک شیڑ کی ساری سیڑھی ہے یہ بوٹی سینہ کی سیڑھی ہم نے چھے سوٹر اڈے اور چھے سوٹر ہی رائزر کے ساتھ تیار کی ہے اس کے ساتھ یہ رکشے والے سکارٹنگ لوڈ کر رہے ہیں اس وقت تقریباً گیارہ بجے ہیں اور تمام کاریگر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں یہاں بلیک گری نائٹ کی سلیب کو گلائی ہو رہی ہے یہ گلائی اس طرح سے ہے کہ کسٹمر کی ڈیمانڈ تھی کہ صرف ہمیں مائنر سا گولا چاہیے تو بلکل صرف یہ ہم پتے کے استعمال سے اس کو ڈراؤنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم سپیشن مٹیریل یوز کر کے اپنے مٹیریل یوز کر کے بھی سلیب کو گلائی کرتے ہیں گری نائٹ کی سلیب کے لیے سپیشن مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہر کام کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوتا ہے اور آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہی آپ سے چارج کیا جائے گا بلک گری نائٹ کے سلیب لوڈ کیا جا رہے ہیں جو کہ بوٹی سینہ فینسی کی سیڑھی کے ساتھ ہی جائیں گے کچن سلیب کو لوڈ کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کچن سلیب لوڈ کی جا چکی ہے اور اب اس کے بعد سیڑھی کا کچھ سمان باقی ہے وہ لوڈ کیا جائے گا یہ دونوں رکشوں کے اوپر سیڑھی اور کچن لوڈ کیا جا چکا ہے موسیقی موسیقی سیڑھی اور کچن کی لوڈنگ مکمل ہو چکی ہے اور رکشے والے انہیں لے کے جانے کے لیے تیار ہیں موسیقی اس کے بعد باری آئی سنی گرے کی سنی گرے ہاجیپورا کے لیے لوڈ کیا گیا ہے میاں عارف صاحب کے لیے یہاں میں دوبارہ ارض کرنا چاہوں گی کہ سنی گرے میں شیڑ ایک نہیں ہوتا باقی پتھروں میں پھر بھی ملتے جلتے شیڑ آ جاتے ہیں سنی گرے میں اکثر شیڑ متلف ہوتے ہیں لیکن ہم جب بھی مال لوڈ کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک شیڑ کا ہی مال کسٹمر کو بیجیں لیکن پھر بھی کسٹمر حضرات سے درہاست ہے کہ پانی کے ساتھ شیڑ سیلیکٹ کر کے پھر اپنے ماربل کو فکس کروائیں تاکہ کل کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو اب باری آئی بادل کرے گی دوسری طرف میرے ورکر اس وقت بلیک گرین ایڈ کے سلاب کو کٹ رہے ہیں جس میں سے انہوں نے سیڑی کے فرمے بنانے ہیں ادھر کچھ فرمے اتیار کر کے بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو بھی نظر آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا ماربل ہے جنگل گرے جنگل گرے میں آپ کو ایک شیڑ مل جائے گا سنی گرے کی نصفت اور آہر میں دنکل روٹ سے رزوان صاحب کے لیے یہ تھوڑا سا سنی گرے لوٹ کیا گیا ہے کسی بھی قسم کا کوئی سوال پوچھنے کے لیے آپ کومنٹس کر سکتے ہیں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ